بارش شروع ہو گئی ہے سردی دوبارہ واپس آگیا ہے بنتظر سے کہتے ہیں کہ پالک پکوڑے بنائیں بنتظر باہر بارش ہو رہی ہے تو پالک پکوڑے کھانے کا دل چاہ رہا ہے جی بناو آپ بنائیں نا میں تو کھاؤں گی بیسن ہے فریزر کے اندر پیکٹ ہمیں نکال لیا فریزر سے بنتظر کا ورٹیکل فریزر بنتظر نے میری بات مان لیا اور وہ پالک کے پکوڑے تیار کرنا لگی ہیں نمک ڈال دیا سب لوگ اپنی مرضی کے مطابق نمک مرچ بیسن استعمال کر سکتے ہیں سورک مرچ خوشک دنیا کر رہی ہیں یہ اس کو مکس ہاتھوں سے پانی ڈال کر بیسن کو گول رہی ہیں بیچ میں پالک جا رہی ہے دیکھیں مکس ہو رہی ہے پالک اب میزہ تیار ہو رہا ہے بنتظر میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس میں وہ موٹی جو میرچ ہوتی ہے وہ بھی ڈالیں دانے دار نہیں جی وہ کہہ رہی ہیں کہ موٹی میرچ اس میں نہیں جائے گی اس میں سورک باریک پسی ہوئی میرچ جاتی ہے وہ بھی جاتی ہے اس میں مکس بہت ہوتی ہے آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ڈال لیا اور اب آپ اس میں مکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے میں نے اس لئے آپ سے خواہش ظاہر کی تھی پہلے ظاہر کرنی تھی تھوڑی دیر رکھیں گے اس کو جی جلدی جلدی ہم نے پکوڑے بنانے کا سوچا اور اب یہ تلنے کے مراحل میں آگئے ہیں سارے پکوڑے ڈال لیا ہے اور اچھے لگ رہے ہیں آپ نے ہمیں آلو پیاز والے پکوڑے سکھائیں اور ہم نے بازار والے بھی پکوڑے بنانا دیکھے تھے اور آج ہم نے پالک پکوڑے بنائے ہیں پکوڑے ہو گئے ہیں تیار بنتزر نکال رہے ہیں ان کو مزیدار لگ رہے ہیں بنتزر کچن کے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں مزیدار پکوڑے بھی بنا کر کھائیں پالک کے پکوڑے اللہ حافظ